موسیقی لیکن تو کوئے ہیں کیوں ڈون رہے ہیں اس کو؟ اس کی بہن اور میری بہن دونوں دوست ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ گائے بھی میں تو سمجھا ہے شاہد یہ لوگ مجھے ترخانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں غائب ہوا یہ پکا رپورٹ ہے شاہد مر گیا ہے کون؟ نوشین؟ یہ دنیا پیسے کا ہے اسی لیے پیسہ کماؤ پیسہ اتنا پڑھ لکھ کے یہ بات تمہارا سمجھ میں نہیں آیا کہ سارا دنیا پیسے کے پیچھے باگتا ہے اور تم یاروں کے پیچھے اب اگر ہم مو پیر گیا تو پھر اچھا دوست تو نہ ہوا نا اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے چار پیسہ کما شادی وادی کر آپ جب سے ہے نا مجھے ہی کو سے جارے اڑے نہیں ہم آپ کو احساس دلا رہا ہوں آپ فکر نہیں کریں مجھے احساس ہے نوشین کا بھی اور اپنی غلطی کا بھی ہم کو بھی تمہارے ساتھ ہم دردی ہے ہم کو معلوم ہے کتا ہم دردی ہے تم کو ہمارے ساتھ اڑے وہ پیسل بتا رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے تم لوگ کا بہن مل گئے ہاں وہ ٹیک ہے ایکچیڈنٹ ہو گیا تھا شاہد صدام آگیا ہے ہم اندر جا رہا ہے تم سمال لے اس کو ہم شانجے کو دیکھتے ہیں ہاں آپ یہاں ہاں لیکن نا آپ یہاں کیا کر رہا ہے میں تو اس خیال سے چلایا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نے پیش آیا ہوں ان کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں ہڑے ہم کو بھی اسی بات کا عیرت ہے میں تو اپنا فون بھی پھیک دیا تھا پھر کیسے پتا چلا ان کو پلال تو آپ کو کئی اور جانے کا سوچنا چاہیے میں میں کہا جاؤں گی کہیں پہ بھی جاؤں گی نہ تو بھائی جن کو پتا چل جائے گا لیکن اگر ہم آپ کا کام کریں گا تو تم ہمارا کیا کام کریں گا جو آپ بولے ٹھیک ہم بتائیں گا تم کو پہلے تمہارا کام ہو جائے پھر ہم تم کو بتائیں گا یہ ہمارا چھوٹا تکار ہے ہم بڑا بڑا کام دیکھتا ہے کیا دیکھ رہے تم ہاں میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ چھوٹے لاکھوں میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اس کو پسند کرتا ہے پھر توڑا خیال کرو اس کو ٹھیک ہونے تو پھر اپنی اممہ کو گیج دینا اس کے گھر شاید منہ نہیں کرے گا سچ دوکٹر صاحب اتنا دن ہو گیا ہے نوشین تو ابھی تک کومہ میں پڑا ہے کومے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم آپ کو ٹائم فریم نہیں دے سکتے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ممکن ہے اگلے پانچ من میں ہوش آ جائے یا دوکٹر صاحب اب تو بہت پریشان ہے اگر کچھ سرچری ورزی کرنا ہے تو یا پھر پیسے کا ضرورت ہے تو ہم کو بتاؤ ہم سب کچھ بیش دے گا ہم کو ہمارا بہن بلکل ٹیک چاہی ہے دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹریٹمنٹ یہی ہے جو چل رہا ہے کچھ دن مزید ویٹ کریں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے میں کچھ دوائیاں آپ کو لکھ دیتا ہوں وہ دوائیاں آپ خریب کریں ہم آسکتے ہیں جو چل؟ آئیے کڑا ہوئے آہ وہ شاید کا بین کدھر ہے بیٹا اب آؤ کھالا ہم آپ کو لے کر چلتا ہے ایسا کیسا ایکسیڈنٹ ہوئے اس کا کٹیک ہونے میں ہی نہیں آرہا کھالا سر پہ چوٹ لگا ہے بہت گہرا اسی لئے شاید اللہ رحم کرے جوان بچے ابھی تو شاید بھی نہیں ہو اس کا مان شاید ہو گیا ہوتا تو اب چوڑا تو مسکو یہ تو ایسا ہی اولٹ پولٹ سولتا پاکا لئیے دوائیں نکال دو ہم آ رہے چلو ابھی کڑا کیوں چلو نا فیسل نادر ہاں کڑا یا یہ لڑکی تو مرنے کا قریب ہے اس کا تو سانس بھی نالیوں سے آ رہا ہے کڑا 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 کا کوف کرو اسی بات موسے نکالنا بھی نہیں چاہیے ہم کوئی گلت بات توڑے کر رہے ہیں آلت تو دیکھو بچاری کا کیا آلت ہو گیا ہے نوجوان لڑکی ہے ابھی تو پورا ڈاکٹر بھی نہیں بناتا ڈاکٹر بنیں گا اور بہت جلڈ ڈاکٹر بنیں گا ٹیک ہو جائے گئی ڈاکٹر ساپ نے کہا ہے ہاں اللہ کرے ٹیک ہو بھی ہمارا تو یہی دعا ہے انشاءاللہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسا لیاری میں تو لوگ آزاروں کی سب کا باتیں کر رہے ہیں ابھی کسی کو کیا معلوم کس پر اتنا بڑا مصیبت کیسے ٹوٹا مصیبت ٹوٹا نہیں ہے کالا جس کے پیچھے کسی کا آت ہے ہم تو کہتے ہیں اللہ اس کا بیڑا گھرا کرے جس نے یہ ظلم کیا ہم کو باتاو ہم اس کا جان لے لے مادر تم کو تو سارا پت ہے کیا ہم کو کیا پت ہے چوکالا پوچھ رہا ہے ہم کو پتا ہوتا تو ما قسم اس کا جان لے لیتا ہم نادر شور مت کرو یہ اس پتہ لے ہاں ہم بتایا گا تم کو کہ یہ کس نے کیا ہے تم دیکھنا ہم کیا آشور کریں گا اس کا ابھی تم چوڑو شاہید کی دار ہے شاہید شاہید ڈاکٹر کا پاس کیا ہے ڈاکٹر نے اس کو ملنے کے باستے بولایا تھا اچھا اس کو جا کر بولو ہم لوگ آئے ہیں آلات اچھا نہیں ہے اس کا ہم کو نہیں لگتا یہ بچے گا ہم آپ کو پتا ہویا ہم دیکھنا کیا کرے گا اس کے چاپ دیکھا چلو اللہ ریم کریں ہم یہ بول رہا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر رہا چاہتا ہے ہاں ابھی تم بولو تم کو وہ لڑکی پسند ہے باہو کے لیے کہ نہیں شادی ہاں داکٹر بن رہا ہے وہ لڑکی بہت پڑا لکھا ہے تم کو پتا ہے وہ نادر آیا ہے نادر یہاں اچھا ہاں وہ اس لڑکی کو دیکھنے آیا ہوگا وہ دیکھنے آیا ہوگا کہ وہ لڑکی ہمارے ساتھ تو نہیں ہے پہلے بھی کبر کی ہوگی شاہد اس نے اس کے بھائی کو شاہد آپ تم نے کانا مانا کہا ہاں میں کچن میں گئی تو تھی بھوک لگ رہی تھی مگر مجھے کچھ آتا نہیں ہے تو بس اے تم دو مینلل بیٹھو ہم تمہارے لیے اچھا تا کانا منا کر لیتا ہے نہیں نہیں پکانے کی بات نہیں ہے ہم آرڈر کر لیتے ہیں باہر سے میرے باست پیسے ہیں موسیقی 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 ہمیں گے کون آیا ہے بیٹھے رو پانی بھی نہیں سایسے ڈالنے دی آمکو آدھا کام کیا ام نے چیپاتے کون ہے کون ہے ہمیں اسلام آلو آؤ تم بیٹھو ہم کہانا لے کر آتے ہیں اچھا یہ لو کہانا کاؤ فیسل نہیں آیا ہے نہیں آیا ابھی تک لڑکی کا چکر میں گھر کو بھی ٹائم نہیں دے رہا ہے تم نے اس کا بہت دماغ خراب کیا ہے کبھی مکہ بازی کبھی دوستی یاری سب کو بھل گیا ہے تم کا پتہ نہیں ہے شاہید کا بین کو پسند کرتا ہے پسند کریں ہم کو اس سے کیا ہے بڑا بڑا بولا ہے تم ہم نہیں رہا ہے ہم یہ بولا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شاہدی کرنا چاہتا ہے ابھی تم بولو تم کو وہ لڑکی پسند ہے بہو کے لئے کہ نہیں شاہدی؟ ہاں دیکٹر بن رہا ہے وہ لڑکی بہت پڑا لکا ہے ہم کو پتہ ہیں ڈاکٹر بنے گا گھر کو کیسے سمالے گا وہ وہ تو ڈاکٹری کرے گا پورا زندگی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا نا با بنا ہم کو تو ایسا بہو چاہیے جو ہمارے بچہ کو روٹی دے تم کو بھی دے ہم کو بھی دے سارا گھر سمالے وہ تو ڈاکٹری کرے گا چلا جائے گا پیر ہم آت پہ آتھ رکھ کے بیٹھا دے گا ہاں جب وہ ڈاکٹر بن جائیں گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گا بدل جائیں گا تم لوگ سارا کام ریسے ہی ہو جائیں گا ہاں ہاں ہم کو وہ لڑکی بہت سمجھدار لگتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے سوچ لو اتنا جلدی نہیں ہے فیصل نے ہم کو بولا تو ہم تم کو بتا رہا ہے ہاں تم لوگ اس کا ماں ہے تو بس ٹھیک ہے جو تمہارا فیصلہ ہائیں گا وہ ہی آخری ہائیں گا ہم ماں ہے تو تم بھی تو دادا ہے ہم ایسا باؤ نہیں لائے گا جو گھر کا کوئی کام ہی نہیں کرے ہم تو ایسا باؤ لائے گا کہ ہمارا گھر کو سمالے تم کو بھی سمالے ہم کو بھی سمالے ہمارا بچہ کو بھی سمالے پانی تو پلاہ نہ لے لے کے ہاں پانی کدھر ہے پانی تو لائے نہ جائے کانا کام پانی لے کے آتا ہے ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ دوچہ ہمارا بچہ ایڈی سوری پس خوش آجا اس کو یاد دکٹر سہیر ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ کرا کہا ہمارا بچہ کچھ کاس نہیں بولا بلتاہ انتظار کرو ابھی ٹھیک ہو جائے گا ہم نے بھی ڈاکٹر سے پوچھا تھا ہم کبھی اس نے یہی کہا کہ اس طرح کی چوٹوں میں میں بک لگتا ہے وہ کومہ میں لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گا وہ آہاں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے اڈے تم پریشان نہ ہو وہ پہت سخت جان ہے کچھ نہیں ہوتا اس کو پریشانی کو ہمارا بس میں توڑی ہے تم کو پتہ ہے وہ نادر آیا ہے نادر یہاں اچھا ہاں وہ اس لڑکی کو دیکھنے آیا ہوگا وہ دیکھنے آیا ہوگا کہ وہ لڑکی کا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے پہلے بھی کبر کی ہوگی شاید اس نے اس کے بھائی کو ہاں امہ بھی ساتھ تھا اس کے اس لئے ہم کل کے بات نہیں کرسکے لیکن ان کو باتوں باتوں میں بتا دیا ہوں کہ ہم کو سب پتہ ہے ہاں ٹیک کیا تم نے اچھا ابھی چھوڑو تم کو یاد ہے تمہارا اگزام شروع ہونے والا ہے تیاری کب کرے گا تم ہاں ہم تو بھول ہی گیا تھا تم بھول گیا لیکن تمہارے دوستوں کو یاد ہے اب گھر جاؤ جا کے تیاری کرو اپنا اڑے کیسا بات کر رہا ہے ایسا کام ممکن ہے یا نوشین کا عالت دیکھو ہم گھر چلا جائے کیوں ہم اس کا بھائی نہیں ہے کیا ہم یہاں ہے اس کا خیال رکھنے کو اور یہاں کام ہی کیا ہے بس میڈیسن لانی ہے اور بیٹھے رہنا ہے سارا دن اور اس کا طبیعت ٹھیک ہوگا ہم تم کو فون کر کے بھولا لے گا اب تھی تم جاؤ ہاں پر ممکن توڑی ہے یہ ہمارا دماغ ہی پڑھائی پہ نہیں لگے گا ہاں نوشین جب ٹھیک ہو جائیں گا وہ خود تم سے پوچھیں گا کی پیپروں کو کیا ہو تب تم ان کو کیا جواب دیں گا ابھی ٹھیک ہو جائے گا وہ پریشان نہیں ہو تم ہماری بات نہیں مانتا تو نہ مانو لیکن نوشین لڑے گا تم سے ایسے کیسا ممکن ہے ہمارا دماغ پڑھائی میں لگے گا ہی نہیں ایسے تم بات سنو ہمارا تم دن میں جا کے پڑھائی کرو ہم لوگ ہے ادھر تم رات میں آؤ نا رات میں ہم چلا جائیں گا تم یہاں رات میں رکھ جاؤ کیا ہوگی ایسا یہ ٹھیک بول رہا ہے لیکن وہ لڑکی تو گھر پر اکیلہ ہے ہم کو اچھا توڑی لگتا ہے ایسے اس کے پاس جانا وہ کیا سوچے کا بہانہ بنا کر پھر سے گھر پر آگیا یہ ہڑے وہ بڑا لکھا لڑکی ہے جب بات کر رہی ہے اس کو اچھا لگیں گا گھر میں ایک ہون وہ تم سے بات مات کریں گا اس کا توڑا دل بے لیں گا اب پزول بات نہیں کرو دلابر لے کر جاؤ اس کو تم تینچن مت لو گھر جاؤ تم ٹھیک ہے رہا آجو آجو مارس چلو تیاری کرو گھر 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 کہ شاہد تم نے کھانا ماہ کھائیا ہاں میں کچھن میں گئی تو تھی بھوک لگ رہی تھی مگر مجھے کچھ آتا نہیں ہے تو بس اڈے تم دو میند بیٹو ہم تمہا لیے اچھا تکانہ بنا کر لاتا ہے نہیں نہیں پکانے کی بات نہیں ہے ہم آرڈر کر لیتے ہیں باہر سے میرے پاس پیسے ہیں اڈے کر میں سب کچھ موجود ہے تو باہر سے آرڈر کرنے کا کیا ضرورت ہے ہم بنا لے گا پٹا پٹ ہم نوشین کے لیے بھی بناتا تھا اچھا نوشین آف سے چھوٹی ہے نوشین تو چھوٹا ہے ہم سے تم بیٹو بیٹو ہم آرہا ہم دن بر تو مچھی پکڑتا ہے پر رات کو ہمیں study کرتا ہے study کیا ہم سوشل ورک میں ایمپل کر رہا ہے ارے بہت زبردست کتنے اچھے انسان ہیں آپ آپ لوگوں میں تو بہت موڈیویشن ہے تمہارا کعب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت کام کریں تم یہ بتاؤ اسکول کیسا چل رہے ہیں بہت اچھا تم کو دیکھ کے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پڑھانے لگ جائے تمہارے ساتھ اور وہ کیا ہے تمہارا بھائی کو اعتراض ہوئے گا کیا ہماری وجہ سے پڑھانا چاہتا ہے یا تمہارا دل کرتا ہے لیکن یہاں کب تک رہوں سوش رہی تھی کہ نیا پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر دوں تم کیا کہتے ہو اور وہ تمہارے گھر کا کیا ہوگا جو تم نے سیل کر کر آنا تھا نابیل اگر میں گھر سیل کرنے میں ٹائم لگا دوں گی نا تو بھائی جن کو پتا چل جائے گا اور وہ آنے نہیں دیں گے بلکہ زہر دے دیں گے کسی طرح میں آپ کی کچھ ہیلپ کرا دوں اڑے نہیں نہیں ہم کر لے گا ہم کو تو عادت ہے اچھا تو آپ زہمت نہ کرو ہم کو آتا ہے سب ہم کر لے گا زہمت کیسی آپ بھی تو اپنے سارا کام خود کر رہے نا ویسے انسان کو ایسی ہونا چاہیے اپنے سارے کام نا خود آتے ہو اب ہمیں ہی دیکھ لیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے محتاج ہو گئے ہمارے نوکر ہیں وہ سارا کام کرتے ہیں کھانا پکاتے ہیں اور باقی سارا کام لگتا ہے کہ وہ نوکر نہیں ہم نوکر ہیں اور وہ مالک ہم نے کچھ بھی نہیں آتا چا بولتا تم ٹھیک رہا ہے بلکر ویسے آپ کی ہوبیز کیا کیا ہیں ہم دن بر تو مچھی پکڑتا ہے پر رات کو ہمیں study کرتا ہے study کیا ہم سوشل ورک میں ایمپل کر رہا ہے ارے بہا زبردست کتنے اچھے انسان ہیں آپ آپ لوگوں میں تو بہت موڈیویشن ہے ہمارا کاب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت کام کریں جیسے کہ ہم کو لیاری میں انجیو بنانا ہے اسپطال بنانا ہے وہاں نوشین بیٹے گا لوگوں کو فائدہ دے گا امیزنگ آپ کتنے اچھے انسان ہیں دوسروں کے لیے سوچتے ہیں آپ لیکن جانے احسا لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچیں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اے احسا زندگی تو دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے پھر آپ مر کے بھی نہیں مرتا اور لوگ آپ کو دعاوں میں باتوں میں یاد رکھتا ہے اور جو لوگ اپنے لیے کچھ کرتا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی دپن ہو جاتا ہے لیکن زندہ وہ ہی رہتا ہے جو لوگوں کی پلا کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے نوشین نے مجھے بتایا ہے تھا اگر مجھے جانا نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور دیتی تم کو کب جانا ہے وہ میری نبیل سے بات ہی نہیں ہوئی میں موبائل گھر پر چھوڑ کے آگئی تھی کہ بھائی لوکیشن نہ ٹریس کروا لے اگر آپ فیور دیں تو میں آپ کے فون سے ایک کال کر لوں نبیل کو پلیس اڑک کیوں نہیں ہم دیتا ہے بات کرو تم ادھر بیٹ کے بات کرو ہم تمہارے لئے کانا لے کے آتا ہے تینکیو سو مرز ہیلو نبیل ہاں میں اپنے دوست کے گھر میں اس ٹیک کیا ہوا ہے لیکن یہاں کب تک رہوں سوچ رہی تھی کہ نیا پاسپورٹ کے لئے اپلائے کر دوں تم کیا کہتے ہو اور وہ تمہارے گھر کا کیا ہوگا جو تم نے سیل کر کر آنا تھا نبیل اگر میں گھر سیل کرنے میں ٹائم لگا دوں گی نا تو بھائی جن کو پتا چل جائے گا اور وہ آنے نہیں دیں گے بلکہ زہر دے دیں گے کسی طرح تو پھر تم یہاں آ کر کیا کرو گی کیا کروں گی کیا مطلب تمہارے ساتھ رہوں گی جوب کروں گی شادی کر کے نئی لائف سٹارٹ کروں گی اور کیا کیا مطلب تم سمجھتی ہو کہ یہاں پر زندگی اتنی آسان ہے کہ تم آو گی اور شروع کرو گی اور جیسے چاہتی ہو ویسے زندگی گزرنا شروع جائے گی تمہاری نبیل میں تمہارے لئے سب کو چھوڑ کر آئی ہوں اور تم کس لہجے میں بات کر رہے ہوں لہجے لہجے کو چھوڑو میرے بات سنو میری میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم گھر بیچ کر آوگی تو چار پانچ کلول ہاتھ میں میرے بھی آئیں گے اس طرح سا تو میں تم کو افورڈ نہیں کر سکتا واہ مسٹر ایڈ نبیل واہ تم مجھے میرے ہی پیسوں سے افورڈ کرو گے اپنے پیسوں سے افورڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب اس کا مطلب بھائی جان کا فیصلہ درست تھا مجھے نہیں پتا بھائی کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط لیکن تم نے ان کے فیصلے کو ٹھیک کر دیا کلولوں کا گھر اپنے بھائی کو دے کر آ رہی ہو یعنی کہ بھائی کا فائدہ اور زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو اب اب تم اسی کے ساتھ زندگی پلان کرو جس کے ساتھ تمہارے کوئی مقصد ہو مفاد ہو جو تمہارے لئے کلولوں کا گھر بیچ دے مجھے ہی کسی کے ساتھ مفاد والی زندگی نہیں گزارنی نہیں چاہیے تمہارے ساتھ مجھے سمجھے نبھی مجھے 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 تمہارا آواز نہیں نکلتا ہے زور سے پڑھو مجھے 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 بچہ لوگ ابھی لکھنا شروع کرو ہم آتا ہے سلام علیکم علیکم السلام وہ نوشین کا طبیعت کیسا ہے اب تم دعا کرو اللہ کرے گا تو چل دی ٹھیک ہو جائے گا نادربائی اور اممہ گیا تھا ان کی طرف آہ 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 مصفہ خدر ہی تھا تم یہ بتاؤ اسکول اسکول کیسا چل رہے ہیں بہت اچھا تم کو دیکھ کے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پڑھانے لگ جائیں تمہارے ساتھ اور وہ کیا ہے تمہارا بائی کو اعتراض ہوئے گا کیا؟ ہماری وجہ سے پڑھانا جاتا ہے یا تمہارا دل کرتا ہے ہمارا دل تو کرتا ہے ہمارا دل تو کرتا ہے آہ 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 تواری بچہ لوگ پڑھو پڑھو دل لگا لکھ لیا سب نے چلو بچہ لوگ علیو بے پے تے تے سے بھائی جان تو مجھے دیکھیں گے تو گولی مار دیں گے تم پریشان مت ہو ہم اے نا ہم ہم کچھ سوچتا ہے سب کچھ ٹیک کر دے گا اگر تم کو گھر نہیں جانا ہے تو تم ادھا روک سکتا ہے حالی ناشین 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 ڈاکٹر ڈاکٹر یہ یہ ہوش میں آ رہا ہے ابھی آنکھیں اللہ ہے اس نے دیکھو دیکھو آپ اس کا مطلب یہ ریکاور ہو رہی ہیں ڈاکٹر 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 میری بھوک مر گئی ہے مجھے نکانا بھی تم تمہارا کیفیت سمجھ سکتا ہے مگر اگر کوئی بڑا نقصان سے بچ جائے تو اس کو افسوس سے زیادہ اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے تم تم کاؤں ہم تمہارے لئے پانی لے کے آتا ہے ٹھیک ہے تم نے کانا شروع نہیں کیا یہ لو کاؤ کانا ریزت سے نراز چھوڑی ہوتا ہے شروع کرو تم کاؤں کرو اس کو ہم آتا ہے ٹھیک ہے کاؤں کرنا پورا تم کیوں خود کو رو رو کے ہلکان کر رہی ہو یہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے اگر کچھ غلط ہوگا تو وہ خود ہی پچھتائے گا تم کیوں اپنے دل پر لے رہی ہو ان تمام باتوں کو کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے پھر میں کیا کروں مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ دیکھ رہی ہوں گی اور انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی دیکھو روج ہمیں واقعی اس بات کے احساس ہے کہ تم کس سیچویشن سے گزر رہی ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تم ہماری فیملی کا حصہ ہو وہ نہیں آنے والی خاتون نہیں لیکن اب تو ڈیٹی بھی ایک طرح سے میرے نہیں رہے ایسا نہیں ہو سکتا تم ان کے بیٹی ہو وہ اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں دیکھو روج ان کی زندگی میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ان کو شادی کا شوق تھا چلو مان لیا کر لی انہوں نے تم ان کے لیے آج بھی اہم ہو اروج بیٹا اگر تم اسی طرح ہی کرتی رہی نا تو تمہارا باپ تم سے دور ہو جائے گا تم اسی طرح رہو جیسے تم پہلے رہا کرتی تھی تاکہ تمہارے باپ کے دل میں تمہاری محبت برقرار رہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گی میرے پاس سیف ڈیڈی ہے اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تو تم اس طرح کیوں کر رہی ہو اگر تم کھونا نہیں چاہتی خود کو نورمل رکھو کہیں بھی اپنی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار مت کرو جیسے تم نے ابھی کہا اچھا بس اب رونا بند کرو آنسو پہنچو اور ہاتھ میں دھو کر آجاؤ ریدہ اپنے بہن کو لے کر آؤ چھپو جاؤ چھپو جاؤ نشین اے نشین اے نشین ڈاکٹر ڈاکٹر یہ اوش میں آ رہا ہے ابھی آنکھیں ہی لائے اس نے دیکھو دیکھو اس کا مطلب یہ ریکوار ہو رہی ہیں ماشاءاللہ یہ نورمال ہو رہی ہیں میں ابھی سسٹر سے کہتا ہوں ان کا بی پی چیک کریں گی انشاءاللہ جلد ریکوار ہو جائیں گی تینکیو سب تینکیو کہاں رہ گئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے کیا کہتی ہے وہ وہی جو فلم و ڈراموں میں ڈائلوگ سناتی ہیں وہی ڈائلوگی سنا دو کہہ رہی تھی کہ کل سے ناشتہ میں خود بنا کے کھلاوں گی ہاں تو بنایا یار ممہ نے کونسا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اگر اسے کہنا کہ دھنکہ بنانا آتا ہے تو ہمارے لئے بنا دیا کریں چھے نہیں مجھے صرف اور صرف ممہ کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند ہے تو وہ کونسا تمہیں بنا کے کھلا رہی ہیں اچھا میں لیٹ ہو رہی پھر بانت ہوتی اوکے بائی دیکھے ہو ارے نوشین بچ جلدی سے ٹیک ہو جاؤ اب مس کر رہے تم کو کب سے ہم نے تم سے بات نہیں کیا تو کچھ بول ہی نہیں رہے بیٹھا بھائی ہے تمہارے اتصار میں ہم تم سے بات نہیں کر رہے نا ہم کو ہم کو بہت عجیب لگ رہے ہیں بس آنکھیں کولو اور اڑ جاؤ گھر چلتے پہلے سے بہتر ہیں اور ماشاءاللہ خطرے سے بھی بھائی ہے اللہ کا شکر ہے لیکن ایک خطرہ ابھی بھی ان کے ساتھ رہے گا ہم سمجھا نہیں کے ساتھ خطرہ دیکھیں ان کو کچھ انٹرلر چھوٹے آئے ہیں میں آپ کو میڈیکل ٹرم میں تو نہیں بتا سکتا لیکن سادہ الفاظیں بتا سکتا خاص کر سرکر بلنا کے رہے شاہد بھائی ہاں ہمارے پیپر ہونے والے ہیں ہم ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ ہم سارے پیپروں میں کلیر ہو جائے گا ہم بالکل ٹھیک ہیں تم اپنا پیپر کی تیاری کریں تم کو پتا ہے نا ہمیشہ ہمارا تم سے نمبر پر لڑائی ہوتا ہے وہ ابھی تبھی ٹھیک نہیں ہے نا ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منا کیے اب باد میں آؤ باد میں پوچھ لو ٹھیک ہے میں باد میں آپ سے پوچھنے آ جاؤں گا بے شک کا پاراں کھا میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جاتی ہوں جس کا تعلق محبت سے زیادہ جائے داد سے ہو اڑا یہ بات تو تم کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا ابھی دیکھو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تم نے کیا معلوم ہوتا ہے انسان کتنا پریکٹیبل ہے پرنا دھوکہ کبھی نہ کھاتا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے ہم کو ہم کو تمہارا بیاد کیال ہے سچ میں تمہیں ہمارا اتنا کیال ہے اڑے اس میں کون سا بڑا بات ہے اب تم ٹھیک ہو گیا نا اب ہم تمہارے سامنے بیٹا ہمیں سامنے سے کہتیو کہ تم کو ہمارا کیال ہے بس کافی ہے ام تو ہوچ میں نہیں تھا اسی لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ام کو بھی تمہارا کیال آتا رہا اڑے چچا وہ نوشین کا ایک دوست ہے وہ ہمارا گھر پر رہا ہم کو اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ اکیلا ابھی تو نوشین بھی نہیں ہے ہاں تمہارا بات تو ٹھیک ہے بہتون ہے وہ لڑکی اڑے نوشین کا دوست ہے بہتون ہے وہ ہی تو نہیں جس کا بھائی اس کو ڈونکا ملتا ہے پھر تو انہیں گھیرے جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے شانزے کا پتہ چلنا بھی جائے بس نائے صاحب آپ نے ان کے گھر دیکھا اے نہیں صاحب ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو گھر لے جانے کا غلطی کریں گا میرا خیال ہے کہ وہ یہ غلطی کر چکے گا شاید ہم بلجنوں سے زیادہ کعب دیکھتا ہے اور پھر محنت کرتا ہے کہ ان کی تعبیر پورا ہو تو خواب دیکھنا بھی تو زندگی کی علامت ہے نا اور تعبیر پانا تعبیر پانا زندگی کی تکمیل میرے تو سارے خواب بھی ادھرے رہ گئے اور تکمیل بھی جھوٹی نہیں تھی تم کو تکلیف تو ہوتا ہوا اس کو سوچ کر بتا نہیں سکتی کچھ بھی نہیں ہے ناممکن سد سے آگے نکلنا ہے اپنا وقت بدلنا ہے خمگی مارا ماری ہے کوشش اپنی جاری ہے چل جائے اپنی گاڑی لیاری سے کماری یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوسر نہیں تو کچھ بھی نہیں مل دل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے سروانا کیا اب مُڑ کرنا دیکھے گے جیتے گے ہم جیتے گے ہر خطرے کو کام لیا رستہ ہم نے نام لیا من دل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری لیاری سے کماری